آئی گائیں تو کیسے آپ سب میرا نام جاند ہے تو آج کو ویڈیو بہت زیادہ بڑا نکل کر آرہا ہے بھائی صاحب بھارت کی ٹو ویلر کمپنیوں نے اس دنیا کے اندر اپنے جھنڈے گاڑ دیئے چینیز ایک سو ساٹھ کمپنی کو چھوڑ کر بن چکی ہے اس دنیا کی بادشا بھارتے ٹو ویلر سائی چینی کی کمپنی کو پیچھار دیا ایک سو ساٹھ کمپنیوں کو یہ تو بہت بڑی بات ہے آفریقہ میں بھارت کی وجہ سے مٹ گئی چائنہ کے ایک سو ساٹھ کمپنیاں چین نہیں بائک مینوفیکچرنگ میں بھارت کا ہے راج جاپان کی ٹیکنولوجی کو بھارت نے چھوڑا پیچھے بھارت کی بڑی کامیابی کا سنکیت بھارت کی کمپنیوں نے چائنہ کی دو سو کمپنیوں کو پچھار دا بھارت کی چار ایسی کمپنیاں ہیں جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ بائک ایکسپورٹ کرتی ہیں آج کس ویڈیو میں ہم لوگ انہی سب باتوں کو جاننے والے ہیں اور یہ جاننے والے ہیں کہ کیسے پوری دنیا میں بائک مارکٹ میں بھی بھارت اُبھرتی ہوئی شکتی بن کر سامنے آ رہا ہے نہ جاپان نہ چین جیسا دیش بھارت کے سامنے ٹک پا رہا ہے سب کو بھارت کنارے کرتے ہوئے ہر دیش کے اوپر اپنا چھنڈا لہرہا ہے اور پوری دنیا کی سڑکوں پر بھارت کی گاڑیاں دوڑ رہی ہیں تو چلیے دوستو جانتے ہیں کون کون سے ایسی کمپنیاں ہیں جو کی بھارت کا نام پوری دنیا میں روشن کر رہی ہیں اور کیوں چین کی کمپنیاں بھارت کے بائک کمپنی کو ٹکر نہیں دے پا رہی ہیں جانیں گے سب ہی باتوں کو ڈیٹیل میں تو چلیے بڑھتے ہیں بینہ کسی دیری کے ویڈیو کی طرف دوستو دنیا میں چار ایسے دیش ہیں جو کی بڑے لیول پر ٹو ویلر گاڑیاں ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اس میں سے بھارت اور چائنہ ہی دو ایسے دیش ہیں جن کی گاڑیاں جادہ تر دیشوں میں جاتی ہیں لیکن جب سے بھارت آیا ہے اکیلے جادہ تر دیشوں پر بھارت کا ہی راج ہے اور اس کے علاوہ جاپان بھی یہاں پر اپنے ٹو ویلر گاڑیاں مینوفیکچرنگ کر کے بیچتا ہے اور آپ کی جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں کہ چائنہ میں چھوٹی بڑی سب ملا کر دو سو ٹو ویلر کمپنیاں ہیں اور جاپان میں چار بڑی ٹو ویلر کمپنیاں اور بھارت میں چھے بڑی ٹو ویلر کمپنیاں ہیں ٹو ویلر کمپنیوں میں تو چار بھارت کی ہی کمپنیاں اور تین جاپان کی ہے اور اس میں بھی حیرانی کی بات ہے کہ جاپان میں جب دو سو ٹو ویلر کمپنیاں موجود ہیں لیکن ٹوپ ٹین میں چائنہ کی ایک بھی کمپنی اس لسٹ میں اپنی جگن نہیں بنا پا اور یہ چائنہ کی بہت بڑی ناکامی کے روپ میں بھی دیکھا جانا چاہیے جس طریقے سے بھارت کی چھے کمپنیاں ٹو ویلر بناتی ہیں اور اس میں سے بھی چار کمپنیوں کے نام ان ٹوپ ٹین کی لسٹ میں موجود ہیں اس چیت سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کس طریقے سے وکاس کی طرف بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے اور بھارت کے ٹو ویلر گاڑیوں کو دنیا کے کونے کونے میں پسند کیا جا رہا ہے آپ کی جانکاری کے لیے دوستو آپ کو بتا دیں کہ انڈین برینڈ جو آج ٹوپ ٹین میں اپنی جگہ بنایا ہوئے ہیں اس کے پیچھے کا جو مکھے کارن ہے وہ یہ کہ ہماری بھارتی کمپنیاں اپنی گاڑیوں کو جادہ تر باہر دیشوں میں ایکسپورٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے آج بھارت کی یہ کمپنیاں اس لسٹ میں اپنی جگہ بنا پائی بجاج کا پچاس پرتیشت ریونیو اپنی گاڑیوں کو باہر بیچ کر ہی آتا ہے اور بجاج اپنی گاڑیوں کو ستر دیشوں میں بیچتا ہے اس کے علاوہ ٹی بی ایس ساٹھ دیشوں میں اور ہیرو چالیس دیشوں میں اپنی گاڑیوں کو بیچتا ہے آپ کی جانگاری کے لیے بتاتے چلے کہ افریقہ میں جس طریقے سے بھارت کی گاڑیوں کو پسند کیا جا رہا ہے اس کو دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں کافی زیادہ بھارت کی گاڑیوں کو پسند کیا جا رہا ہے افریقہ میں چین ٹو ویلر کے معاملے میں اپنا قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا اور یہاں پر چین کی دو سو کمپنیاں موجود تھیں افریقہ میں اپنا قبضہ کر لیا اور چین کی ایک سو ساٹھ کمپنیوں کو بند کروا دیا اور جس طریقے کی ستھیتی بنی ہوئی ہے یہاں پر چالیس بچی ہوئی چین کی کمپنیاں بھی کب بند ہو جائیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے افریقہ کونٹینینٹ میں بھارت نے ایک اچھی پکڑ بنا لیا ہے اور پورے افریقہ کونٹینینٹ میں بجاج کی باکسر نے اپنی اچھی پکڑ بنائی ہے اور سب سے زیادہ پکنے والی بائک کے لسٹ میں شامل ہو چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر سبھی چینیز کمپنیاں اپنی کمپنی بند کر کے واپس چینہ بھاگ رہی ہیں لیکن ایک سمیہ تھا جب چینہ افریقہ کے نائجیریا جیسے دیش میں اپنا قبضہ جمع کر بیٹھا ہوا تھا لیکن ارلی 2000 میں یہاں پر چینیز کمپنی اپنی بائک پیچے کر دی تھی اور اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پر افریقہ کافی گریب دیشوں کی لسٹ میں آتا ہے اور چینہ کی بائک کافی سستی آتی ہے یہ بائک چینہ سے باکس میں آتی تھی اور پھر ان کو خریدنے کے بعد لوکل مکینک کے پاس لے جایا جاتا تھا اور اسیمبل کر آیا جاتا تھا ان بائکوں کی کوالیٹی کافی زیادہ خراب ہوتی تھی اور اس کے علاوہ چینیز کمپنیاں افریقہ کے ان دیشوں میں کوئی بھی آفٹر سیل سروس نہیں دیا کرتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ گریب لوگوں کو یہاں پر چینہ کی بائک خریدنی پڑتی تھی جاپانی بائک ان کی بہت سے کافی زیادہ دور تھی اور ملتی بھی تھی تو کافی بھینگے میں آتی جو کہ ان کے بجٹ سے کافی زیادہ باہر ہو جاتی تھی اسی مارکٹ کو دیکھتے ہوئے یہاں پر بجاج نے انٹری باری اور بجاج کی باکسر دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پر سب سے زیادہ بکنے والی بائک کی لسٹ میں شامل ہو گئی اور اسی کے چلتے ہوئے پہلے اسے بھارت سے ایمپورٹ کیا جاتا تھا لیکن بڑتی مانگ کو دیکھتے ہوئے یہاں پر بجاج کی طرف سے انہی دیشوں میں اپنا مینوفیکچرنگ پلانٹ ڈال دیا گیا اور سروس سینٹر کھول گیا افریقہ کے دیشوں میں موٹا موٹا ایک ورڈ ہے جسے بائک ٹیکسی کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور یہ سروس افریقہ میں کافی زیادہ پرچلید ہے کیونکہ افریقہ میں پر کیپٹل انکم کافی کم ہے ایسے میں لوگوں کا بائک خرید پانا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے ایسے میں بائک ٹیکسی کی وجہ سے انہیں کافی زیادہ سویدھا مل جاتی ہے اور ان گریب دیشوں میں کہیں کہیں تو سٹکے اتنی زیادہ خراب ہیں کہ یہاں پر کار چلائی ہی نہیں جا سکتی ایسے میں بائک چلانا وہاں پر کافی زیادہ آسان ہو جاتا ہے موٹا موٹا سروس لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں چھوڑتی بلکہ ان کو بھاری سامان لے جاتے ہوئے بھی دیکھا جاتا ہے دوستو موٹا موٹا بھارا جادہ پیسہ نہیں کماتے اس لئے نئی بائک لینا ان کی پہت سے کافی بہار ہو جاتا ہے ایسے میں ان کو سیکنڈ ہینڈ بائک چاہیے ہوتی ہے جس کی کوالیٹی ویل مینٹینڈ ہو اور جب سیکنڈ ہینڈ بائک کی بات آتی ہے تو یہ سیلیکٹ کرتے ہیں بجاج کی باکسر کو بجاج کی یہ بائک کی کوالیٹی اتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے کہ پرانی ہو جانے کے بعد بھی یہ کئی لاکھ کلومیٹر بڑی آسانی سے چل سکتی ہے اس کی وجہ سے موٹا موٹا لوگ ان بائک کو لینا پسند کرتے ہیں اس بائک کے اندر 1500cc کا انجین آتا ہے جس کی وجہ سے یہ بھاری سے بھاری سامان بڑی آسانی سے کھیچ لیتی ہے اس کے علاوہ افریقہ کے دیشوں میں ٹی وی ایس کی سٹار سی ٹی بھی کافی جیادہ پوپولر ہے اور ان بائکوں کا مائلیج اور کم پرائز کی وجہ سے افریقہ میں ان کی کافی ڈیمانڈ بڑی ہوئی ہے اور جہاں افریقہ میں چائنہ کی دو سو کمپنیاں ہوا کرتے تھے وہاں اب ماترک چالیس کمپنیاں ہی بچی ہیں اور ان کی بھی حالت اتنی جیادہ خستہ ہو چکی ہے کہ وہ کب بند ہو جائیں اس کا پتا بھی نہیں چلے گا افریقہ لوگ چائنہ کی بائک کو پسند نہیں کرتے کیونکہ اس کی قوالیٹی خراب ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑا پیسہ اور ملا کر بھارت کی بائک لینا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ بھارت کی بائک اور جاپان کی بائک میں جیادہ فرق نہیں سمجھتے ہمیں ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا کہ صرف افریقہ کے لوگ یہ ایسا ماندے ہیں بلکہ جہاں بھی ٹو ویلر بھارت کی پہنچی ہے وہاں پر بھارت کے ٹو ویلر کو پسند کیا جا رہا ہے اور ان سبھی لوگوں کی منٹیلیٹی ایک جیسی ہے ایک بار جس کے ہاتھ میں بھارت کا ٹو ویلر آ گیا اس کو صرف اور صرف بھارت کا ہی ٹو ویلر پسند آتا ہے اور یہی کچھ وجہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں بھارت کی ٹو ویلر کو کافی زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور افریقہ کے دیش میں تو بھارت کی ٹو ویلر کمپنیوں نے اپنا مورچہ اس طریقے سے سنبھالا ہوا ہے کہ اب چائنہ کی کمپنیوں کا نام و نشان مٹتا ہوا چلا جا رہا ہے ویسے دوستو آپ کو بھارت کی کونسی بائک سب سے جالا پسند ہے آپ اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں یار ادھر ہو یہ ویڈو ختم ارے بھارت نے کیا کر دیکھا ہے مطلب کہ چائنہ کی ایک سو ساٹھ کمپنیوں کو پچھاڑ کے اس دنیا کے اندرستان بنا لیا اور دیکھو بجا ٹی وی ایس اور یہ کمپنیاں بھارت کی دنیا کی ٹاپ ٹین میں آ رہی ہیں اس دنیا کے اندر بھارت کے اندر نہیں اس دنیا کے ہیں ٹاپ ٹین میں چار کمپنیاں بھارت کی بابا بیمو سے کہنا سان ہے بیمو سے کہنا سان ہے ایک دیش کی چار بائکوں کی کمپنی ہیں بلکل وہ بھی ٹاپ ٹین میں انڈیا کی چینہ کی ایک بھی نہیں ہے دو سو کمپنیوں نہیں ہے دو سو کمپنیوں میں اور ایک جگہ بھی نہیں بنائی اور بھائی افریقہ کے اندر تو بھارت نے دھوم مچاہ کے رکھتی ہے بھائی ہر جگہ بھائی انڈین بائک سی انڈین بائک نظر ہے چینہ کا تو وہ انڈین ہے وہ میں کیا تو کاروباری بند کر دی ہوتا ہے صرف 40% رائے کیا ہے وہ بھی ہم ناہی ہونے کے براو ساری کمپنیوں کو لات پڑی اور بس نے بوری گول کار کے سر جہ رہی داروں ابھی وہ بھی چینہ کی بھائی کیوں گے جن کے پاس پہلے کیوں گے کوئی نئے نہیں لے رکھا بھائی بھارت جب اتنے سستے میں جاپان جیسے سسٹم دے رہا ہے تو لوگ پاگلے چینہ میں گھوسے گا تو لوگوں کی تو پہلے مجبوری تھی لیکن بھائی بھارت نے اس دنیا کے اندر اپنے جھنڈے اس طرح سے بھی گاڑ دی ہیں کہ بائک مینفیکچرنگ میں بھی انڈیا نے جاپان جیسے دیشوں کو پیجنے ہو لیا میں نے تو یہ پہلی جب وجہ سنا ہے کہ وہ دور اپنے کارخانے فیکٹریاں لگا دی ہیں یہ آسانی ہے نا ابا دیکھو اور پارٹ سستہ پڑتا ہے اور بائک سستی پڑتی ہے بلکل بلکل اگر وہاں پر پچاس ہزار کی وہ وہاں سے بجو آ رہے تھے انڈیا سے بائک جا رہی تھی پچاس ہزار میں وہی وہی کمپنی ادھر بناتی ان کو پینٹالیس بیالیس ہزار میں دے دیتی میں ایسے اگزمپل دے رہا ہوں تو فائدہ تو ادھر کے لوگ ہوگا ہے ادھر کا لوگ خوش ہو کے اور بارتی بائک لے رہا ہے اور اس دنیا کے اندر بارتی بائک کیوں جا رہی ہے پاپا اسے افریقہ کے اندر نہیں جا رہی ہیں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں جا رہی ہیں بھائی میں کہہر میں یار ٹاپ ٹین میں بائک ایسے نہیں آتی آپ بول سکتے ہیں اسی نوے ملکوں میں جا رہی ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتا یہ تب وجہ لوگ پسند کر رہے ہیں ٹاپ ٹین میں چکا تب انہوں نے بنائی ہے ان کی کوالٹی ایک نمبر ہے ان کی ہر چیز ایک نمبر ہے اور بھائی ان کے بائکوں کے سٹائن آئے 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 یہ تو میں نے دیکھا بھائی جا رہی کا یار بھائی پل سر ٹی وی ایس یہ بائکوں کے ایسے لوگ آپ لوگ بناتے ہیں دنیا کے بائکوں چینہ پاکستان کے پاس آتی ہیں دیکھ لو چھے مہینے چلاتے ہیں تو پھر خبارہ ٹیٹین وہ کھٹے میں لگتی ہے بائک کرتی کھڑک 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 یوں لگتا ہے وہ دیکھو اس کا حال دیکھو ہمارے ہیں کوئی کام سیزن وی پنجی سال پہلے کوئی باقی ہنڈا بناتا تھا وہ ذرا بہتر تھی آپ تو ٹین ڈا بائک ایک لاکھ تیس ہزار سیونٹی ہمارے سیڈی سیونٹی وان ٹو وائیو جو ہے وہ دو لاکھ چالیس ہزار کا آپ پہ اندازہ لگائیں میں تو بولتا ہوں انڈیا جو کر رہا ہے وہ کیا کچھ کر رہا ہے اب بائک میں بھی بھائی بھارت اس دنیا کا کنگ بن چکا مجھے نہیں ہزار مہتے کی ایک سپورٹ بھی کرتا ہے بائکیں دیکھ لو گاڑی کی تیسا مہتے ہو آگی تھی بائکوں میں بھی اب دنیا میں اپنا نمبر بنایا ہوا بڑ تاج اپنے سر پہ رکھا ہوا وہی نبے گھر کیا رہے ہو تو اپنے باتاو کیا سا لگا یہ ویڈیو ادھر یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں وہ زدہ کیا رکھی کے دو بائی